اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور ہیپی اور ہیلڈی لائف جی رہے ہوں گے آج ہم جس حرب کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ سوپر فوڈ جادوی بودھا بھی کہلاتی ہے آپ کا ایک کلک ضائع نہیں ہوگا نالج لے کر جائیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف آپ نے سنا ہوگا سوانجنا کے بارے میں جسے مرنگا بھی کہا جاتا ہے مرنگا کیا ہے مرنگا ایک درخت ہے جو کہ پاکستان اور پاکستان کے ہمسایہ ملک ہندوستان میں کسر سے پایا جاتا ہے مرنگا دنیا کے اور ملکوں میں بھی پایا جاتا ہے جیسا کہ ایشیا افریقہ اور چنوبی امریکہ میں بھی مرنگا پودھا اور درخت دونوں میں ہی آتا ہے جسے اکثر لوگ گرو میسٹک ٹری موزاتی پودھا اور بینل ٹری بھی کہتے ہیں مرنگا دعاوں کی خصوصیات اور صحت کے فوائد کی وجہ سے دنیا میں صدیوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے اس کے استعمال سے بہت سی لاعلاج بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں مرنگا میں انٹی فنگل، انٹی وائرل اور سب سے بڑھ کر انٹی ڈپریسن پروپرٹی پائی جاتی ہیں مرنگا میں ہے کیا کیا اور اس کے فائدے کیا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وائٹامن اے کی جو ہمارے امیون سسٹم، نورمل ویجن، ڈویلپمنٹ اینڈ گروتھ میں بہت مفید ہے اور ہمارے بہت کام آتا ہے اس کے بعد وائٹامن بی ون تھائیمن جو ہمارے آئی سکین لیور اور لیک کریمپ میں بہت بہتر ہے اور اس کے علاوہ بھی وائٹامن بی ون کے بہت فائدے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں وائٹامن بی ٹو ریبوفلاوین وائٹامن بی ٹو پروٹین، شربی اور کاربو ہائٹریٹس کو توڑنے میں مدد کرتا ہے یہ جسم کے توانائی کی فرامی کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے وائٹامن بی ٹو خوراک سے ای ٹی بی پیدا کرتا ہے اور ای ٹی بی توانائی پیدا کرتا ہے جیسا کہ ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فولک ایسڈ کی فولک ایسڈ بھی اس میں موجود ہوتا ہے جو کہ حاملہ عورتوں کے لیے بہترین چیز ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کیلشم کیلشم آپ کے جسم کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے اور تعمیر کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے کیلشم آپ کے دل کو کام کرنے کے لیے مسل اور نرب کو کام کرنے کے لیے کیلشم کی بہت ضرورت ہوتی ہے شگر اور ہائی بی پی میں بھی اچھا کردار ادا کرتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں پوٹاشیم کی پوٹاشیم تمام سیل کے ممول کے کام کے لیے ضروری ہے یہ دل کی دھڑکن کو ریگولیٹ کرتا ہے نرب اور مسل کے کام کرنے کو بہتر کرتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں آئرن جسم میں بہت سے وائٹل فنکشن کو پریورس کرتا ہے مومن توانائی اور توجہ کو سٹومک ایشو اور جسم کے ٹمپریچر کو بھی نارمل رکھتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں میگنیشم کی میگنیشم آپ کے جسم میں سینکڑو بائو کیمیکل رییکشن کرتے ہیں ایکسرسائز کی پرفارمس کو بڑھاتا ہے ڈپریشن کو کمبیٹ کرتا ہے شگر لیول کو بہتر کرتا ہے ہارٹ آل کو بہتر کرتا ہے اور مائی گرین کو روکتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں فاس فورس فاس فورس کا مین فنکشن ہڈیوں اور دانتوں کی تشکیل ہے اب بات کرتے ہیں اس کے استعمال کی اسے لوگ پاوڈر کیپسل کی فارم میں بھی استعمال کرتے ہیں اسے کرم پانی میں اس کا کہوہ بنا کے شہد ملا کے بھی استعمال کرتے ہیں اگر آپ اس کا کہوہ بنا کے شہد ملا کر اسے استعمال کرتے ہیں دن میں چائے کی جگہ یہ پیتے ہیں تو آپ کا سارا دن سٹریس فری رہے گا اگر آپ آفیس کے کام کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہترین چیز ہے آپ کو سارا دن سٹریس نہیں ہوگی اور سارا دن جسم میں درد نہیں ہوگا اور آپ کا سارا دن بہت ہی بہترین گزرے گا آپ اسے جنرل ٹرونک کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں کیپسل بھی کھا سکتے ہیں اسے پی بھی سکتے ہیں اسے ہر فارم میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بہت ہی ریڈ سائیڈ فیکٹ ہیں یہ ایک واقعی سچ میں سوپر فوڈ ہے لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ